حقیقت خرافات میں کھو گئی یہ امت روایہ ہم ایک چیز کو لے کرنا چل پڑتے ہیں اس پر ریسرچ نہیں کرتے ریسرچ تحقیق کر لینا بھی بہت بڑی انفرمیشن ہے میں سمجھتا ہوں عالم کا علم ہے ریسرچ کر لینا سو میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پانی تو پیا خالی لیکن وہ پانی ہی خالی نہیں تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب بھی پانی پیا شہد والا پانی استعمال کیا نبیز والا پانی استعمال کیا ستو والا پانی استعمال کیا حضرت انز بن مالک کے کمے کا پانی اور بکری میں شامل کیا بکری کے دودھ میں بکری کا دودھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استعمال کیا اونٹی کے دودھ میں پانی استعمال کیا گائے کے دودھ میں پانی استعمال کیا یعنی خالی پیٹ خالی پانی ثابت نہیں اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح فرماریں حدیث نبی ہے من کسرا زہاقا استخفا بحقی ومن شاریب الماؤ علیہ وآلہ ری کے انتقصت غوتہ اوکما کالن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا مطلب یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا زیادہ حسنہ بیسے شرمندگی ہے زیادہ حسنہ اپنا اعترام خو دیتا ہے زیادہ حسنہ اپنی قوت خو دیتا ہے زیادہ حسنہ اپنی وقت خو دیتا ہے اور جس نے نہارمو پانی پیا اس کی طاقت کم ہو گئی یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں تو اس میں